دوستو سواگت ہے آپ سبی کے ایک بار فیر سے بیہار سماچار میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چھوٹی بڑی سبی مہتپون خبروں کو بتائیں گے تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبی سے انرود ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کر دے ساتھ یہ آپ کے مند میں اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں نیچے کومنٹ باکس میں جرور پوچھیں بڑی خرمی دیکھیں 19 جن کو نیتیس سرکار سے سمرتن واپس لیں گے جیترہ ماجی نیتیس کمار سے الگ ہونے کے بعد جیترہ ماجی کی پارٹی ہندوستان آوام مرجہ اب سرکار سے اپنا سمرتن واپس لینے کی تیاری میں ہے پٹنا میں پارٹی کے راشتے کارکرانے کی بیڈک ہونے جا رہی ہے اس کے بعد 19 جن کو پارٹی کی نیتہ مہا مہی میں راجپال سے مل کر سمرتن واپس کا پتر سوپیں گے پارٹی کے نیتاؤں کا اس پشت ماننا ہے کہ نیتیس کمار کے ساتھ رہنے کا کوئی اب مطلب نہیں بچا ہے اسی لئے ہمیں دور ہو جانا چاہیے کارکرانے کی بیڈک میں اسی بھی سے پر چرچہ ہوگی اور تو اور طریقے تے کیے جائیں گے ہم کے راشتے ادج سانتو سمن نے اس کی جان کر دی ہے سانتو سمن نے کہا کہ ہمارے پاس کئی ساری بکلپ ہے بیڈک میں پارٹی اس پر منتن کرے گی سبی بکلکوں پر پارٹی کے نیتہ باری باری سے بیچار کریں گے کہ پارٹی ہیت اور دیس ہیت میں کون سا بکلپ اچھا ہے ان کے انصار آگے کا نینے لیا جائے گا کہ اکلے سنگرس کرے یا کسی کے ساتھ گڑمندن کر کے رائے نیتی کریں گے وہیں بڑی کھر میں دیکھیں نیتیس پر جیترہ ماجی کا بڑا دعویٰ کہا پھر انڈ اے کے ساتھ جا سکتے ہیں تیجیسیو کو نہیں بنائیں گی سی ایم مہا گڑمندن سے الگ ہونے کے بعد سے ہم کے سرچان جیترہ ماجی کھل کر اب نیتیس کمار پر نسانہ ساتھ رہے ہیں گیا میں پریس کانفیڈنس کر سی ایم نیتیس پر ماجی جم کر برزے انہوں نے دعویٰ کیا کہ نیتیس کمار پھر سے انڈ اے میں جا سکتے ہیں اور تیجیسو یادو کو سی ایم نہیں بنائیں گے انہیں انگوٹہ دکھا دیں گے وہیں نیتیس کمار کے ویدیہ والے بیان پر ماجی نے کہا کہ ہم جس سماج سے اسے بہیا کہتے ہیں جس کے ساتھ رہتے ہیں اس کے ساتھ بیمانے نہیں کرتے ہیں ہمیں فقر ہے کہ ہم نے اس سماج میں جنم لیا ہے نیتیس نے خود ہمیں مہاگروندن سے باہر کا راستہ دکھا دیا اور ہمیں چھوٹی دکان بدہ کر باہر کر دیا گیا اب کم سے کم میرے اوپر سے قسم نبھانے کا بھارت ختم ہو گیا اس کے لئے نیتیس کمار کا دھنیواد کرتے ہیں بڑکھر میں دیکھے بیہار کے دس جیلوں میں پہلی بار ہارٹ نائٹ کا لٹ جہاں دیکھے موسم بیبھاگ نے تاجہ آشتیتی کو دیکھتے ہوئے سبے کے دس سہروں کے لئے ہارٹ نائٹ یعنی اوسن راتری کا یلو الڈ جاری کیا ہے مطلب رات میں بھی دوپار جیسے گرمی کا احساس ہوگا اس سجن میں پہلی بار اوسن راتری کا الڈ جاری ہوا ہے یہاں الڈ پچھلے چوبیس گھنڈے کے موسم کو دیکھتے ہوئے جاری کیا گیا ہے ساتھ اگلے چوبیس گھنڈے میں سبے کے چھو جلوں میں اچتند بھیسن اوسن لہر کا ریڈ الڈ چھو جلوں میں بھیسن اوسن لہر کا اورینج الڈ اور چار جلوں میں اوسن لہر کا یلو الڈ جاری کیا گیا ہے واجہ کے سکربار کو راج کے بائیس سہروں میں ادھکتم تاپمان چالیس ڈگری کے پار پہنچ گیا ہے وہیں چودہ سہروں میں بھیسن اوسن لہر کیسیت رہی ہے پٹنا وار والمکنگر میں تیالیس دو سمالو چھے ڈگری سبور میں بیالیس دو سمالو دو ڈگری موتیہار میں بیالیس ڈگری سیکپورہ میں چوالیس دو سمالو دو ڈگری جمعی میں تیالیس دو سمالو ایک ڈگری بھجپور میں تیالیس دو سمالو دو ڈگری اور انگاباد میں تیالیس دو سمالو دو ڈگری کھگڑیہ میں تیالیس دو سمالو نو ڈگری باکہ میں تیالیس دو سمالو چار ڈگری نوعدہ میں تیالیس دو سمالو دو ڈگری نالندہ کے ہرنوط میں بیالیس دو سمالو چھے ڈگری سیوان کے جردوئے میں 43.2 ڈگری ساماستے پور کے پوسا میں 42 ڈگری کے ساتھ سیویر ہیٹ ویو رہا بڑی کھر میں دیکھیں بیہار بورڈ کی تقنیق سے جلد ہی ریجل دے گا سیویسی دسوی اور باروی بورڈ پریشہ کا پرینام جلد دینے کے لیے کیندری مائدہ میک سکچا بورڈ بیہار بورڈ کی تقنیق کو اپنائے گا بیہار بورڈ کی تقنیق کی ویبستہ بہتر ہے اس سے بیہار بورڈ پریشہ لینے کے مہینے بھر میں ریجل گھوسیت کر دیتا ہے ان چیزوں کو جاننے کا موقع ملا ہے اس تقنیقی کو سیویسی بھی اپنے حل لاغو کرے گا اس سے پریشہ پرانالی کو اور بہتر کرنے میں مدد ملے گی یہ باتیں بیہار بورڈ کے کونکلیم میں سامل ہونے کے بعد سیویسی کے ادھرچ ندی چھبر نے میڈیا سیویسی باچیت میں کہی ہے باڑی کھر میں دیکھیں راج میں جون میں 83% کم ہوئی بارس جہاں دیکھیں صوبے میں پری مانسون سیجن کے بعد مانسون سیجن میں بھی بادلوک کے دگاوازی زاری ہے ایک جون سے پندرہ جون تک ساری بارس کے آکڑوں کے نصر راج بھر میں مانک سے 83% کم برسہ ہوئی ہے اس عوضی میں صوبے میں 57.2 ملیمیٹر بارس ہوئی تھی لیکن ماتر 9.2 ملیمیٹر بارس ہوئی ہے راج کے نو جلوں میں بارس کی قلت ست پرتیسط تک پہنچ گئی ہے یہاں بارس کا آکڑا سنی رہا ہے موسم بیوہ کے انصار اروال اورنگاباد بیگو سرائے بھابوہ پوروی چمپارن جہاناباد مجھاپر پور سارن سیوان اور بیسالی میں سو فیدی کم بارس ہوئی ہے وہی باکسر گوپالگن جموئی نوادہ رہتا سمستی پور اور پشمی چمپارن میں 99% بارس کی کمی ہے جبکہ بھوجپور میں 98% اور مونگیر میں 96% کم بارس ہوئی ہے راج بھر میں ایک ماتر اراریا جیلا ہے جہاں بارس کے قلت کا پرتیسط 50 سے کم ہے اراریا میں 44% کم بارس ہوئی ہے باڑی کھرمدی کی بیہار کے گارہ سروں میں صبح ساڑھے چھو بجے پارہ پہنچا پہتیس کے پار صبح کی گارہ سروں میں پچھلی چوبیس گھنٹے میں صبح چھ بجے ادھکتم تاپمان 35 ڈگری کے پار پہنچ گیا موسم بیدو کے نوصار پچھلے ایک دسنگ میں صبح ساڑھے چھو بجے اس طرح کے گرمی نہیں جھلنی پڑی تھی ورس 2013 میں کچھ ایسے ہی حالات بنے تھی لیکن تب بھی داپمان اتنے دنوں تک اس اس طرح پر نہیں رہا تھا ورس 2019 میں بھی پردیس میں بھی سن گرمی پڑی تھی پر پرچن گرمی کی عوضی اتنے دن اور اس کا تکھا پن اس اس طرح تک نہیں پہنچا تھا پچھلے چوبیس گھنڈ کی بات کرے تو جہاناباد میں صبح کا دکتہ مطاع پان 37 ڈگری سیکھپورا میں 37.2 ڈگری پٹنا میں 35.9 ڈگری داناپور میں 35.4 ڈگری گیا میں 35.6 ڈگری بیہار شریف میں 36.6 ڈگری بھاگلپور کے سبور میں 36.1 ڈگری نوادہ میں 36.4 ڈگری جموئی میں 36.8 ڈگری باکہ میں 36.8 ڈگری اور اور اگباد میں 36.8 ڈگری درج کی گئی ان سہروں میں صبح ساڑھے چھو بجے سے لوگ کا احساس ہوا ہے باڑے خور میں دیکھے سلطان گنج میں نہیں جلیں گے کعواریوں کے پیر پاک کی سڑک پر کورپیٹ بچھانے کا ملہ منجوری سراؤنی میلا 2023 کی شروعات اگلے مہینے جولائی سے ہونے والی سلطان گنج میں اترواہینی گانگا کا جل بھر کر لاکھوں کعواریا پیدل بابا ننگر دیوغھر کی اور کوچھ کریں گے اسی بیچ اب سلطان گنج میں سوان ملے کی تیاری شروع کر دی گئی ہے کعواریوں کے لیے بڑی رہت کی خبر سامنے آئی ہے اب گنگا کنارے سے کچھ کعواریا پت تک جانے کے کرم میں کعواریوں کے پاو گرمی میں نہیں تپیں گے پک کی راستے پر کورپیٹ بچھانے کا فیصلہ لیا گیا ہے سلطان گنج نگر پریصد سبھاگار میں سٹیڈنگ کمیٹی کی بیٹھکوی جس میں سراؤنی ملہ میں بہتر بیوستہ کرنے کھلے کا نینہ لیا گیا گنگا گھاڑ سے کچھ پت تک تیج دوپ میں کعواریوں کے پیر جلنے کی سمیسک سمدھان اس بار کارپیٹ بچھا کر کیا جائے گا اس بار پانچ ہزار پیٹ لمبا و چھو پیٹ چوڑا اوچ گنواتہ کا کارپیٹ بچھایا جائے گا بڑی کھر میں دیکھیں جی پی نیٹا کے بیہار دورے سے پہلے جیتارہ ماجی اینڈی اے پر فیصلہ لے لیں گے لوگ سبھا چنوک کی مہدینے جر بیہار کی رہنیتی میں اتل پتل کا دور جاری ہے اور جون میں سیاسی پارہ اب اور ہائے ہو گیا ہے جب ہم کے سانسطاپک جیتارہ ماجی کے بیٹے سنتو سمن نے منتری پدس تپا دے دیا ہے کہ ماجی کا نیا ٹھکا نہ کہاں ہوگا ویسے چرچہ اس بات کیے کہ جلد جیتارہ ماجی اینڈی اے کا حصہ ہوں گے لیکن ابھی تک ماجی نے سارے پتے نہیں کھولے ہیں بتایا جارہا کہ بی جی پی ادچ جی پی نڈڈا کے بیہار دورے سے پہلے جیتارہ ماجی اینڈی اے پر بیسلہ لے لیں گے دراصل چوبی جن کو بھاچپا کے راشتی ادچ جی پی نڈڈا لوگصبہ پرواز کارکرم کے تحت جھنجارپور لوگصبہ چھیتر کے جھنجارپور میں کارکرتہ سمیلن کرنے بیہار آئیں گے یہاں اس سے پہلے انہی جن کو ہم کے راشتے کارکرانے کی بیڑک بلائی گئی ہے اس بیڑک میں ہی بھاویس کے رنیتی پر چرچہ ہوگی اور یہ تیمانہ جارہا کہ ماجی اے اینڈی اے کے ساتھ جائیں گے بیڑکرم دیکھیں بیہار میں بیجلی بیل کی پریسانی ہوگی دور سمارٹ میٹر کو موائل سے کر سکیں گے کنیک بیہار کے لوگوں کو ان کے گھر میں پراتی گھنڈے کتنی بیجلی کھاپات ہو رہی ہے اس کے جان کر اپنے موائل کے بلوٹوٹ کو سمارٹ میٹر سے کنیک کر مل سکتی ہے اپو بکتہ پراتی دن بیلنس کٹنے کے بعد سب سے پلے ایپ میں اپنا بیلنس کٹنے لیکن اپڈیٹ نئے ہونے کے کارانے پریسانے ہو جاتے تھے کہ آخر کتنا پیسہ کٹا ہے اس کے علاوہ پراتی دن پیسہ کتنا کٹا یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا لیکن سگم ایپ ڈانلوڈ کر ان ساری سمیشہو کو ندان پا سکتے ہیں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے کہ پریپیڈ میٹر کے لئے سگم سمارٹ میٹر ایپ بنا گیا ہے اسے گوگل پلے سٹور سے جا کر ڈانلوڈ کر لے اس کے بعد اس میں وہ بکتہ سنکھا ڈالے جن کے نام سے کنیکشن ہے ان کا موائل نمبر ڈالے اور اس پر آنے والے اوٹی پی سے ایپ ایکٹیو ہو جائے گا باڑی کھر میں دیکھیں بیہار سرکار کو چار ورسے سنادھک کارکرم نام منجور سکچہ بیباکیا پر ملک سچیو کے کے پاڑک نے راجبان کو چٹی لکھ کر کہا ہے کہ پردیس کے بسوی دلوڈ میں سموچت انفراش ٹیکچر اور سکھچک نہیں ہے اس کی وجہ سے پالے سے چل رہے تین ورسے کوس کی پڑھائی کافی پیچھے چل رہے ہیں چٹی میں کہا گیا کہ بسوی دلوڈ کے پاس نئے کارکرم کو سانچالیت کرنے کی چھمتا ہی نہیں ہے اس پر دوسر میں راج سرکار چار ورسے کارکرم کا سمرتن نہیں کرتی ہے انہوں نے اس ماملے میں راجبان سے پرنر ویچار کرنے کا اگرہ کیا ہے آپر موئی کے سچیوی کے کے پاڑا کے طرف سے راجبان کو لکھے چٹی میں دو ٹو کہا گیا کہ راج سرکار کا ویچار ہے کہ بہار کے بسوی دلوڈوں میں پرائیہ کسی بھی نئے کارکرم کو سروح کرنے کے لئے فیکلٹی سپورٹ شٹیپ اور آویسے کلاسروم انفراشٹیکچر کی چھمتا نہیں ہے اس کی وجہ سے ان کے موجودہ نیامیت پیٹکرم نیداریت سمیں سے پیچھے چل رہے ہیں موجودہ تین ورسے سناتک کارکرموں کے سمدھ میں یا ویلم کچھ مہینوں سے لے کر ایک ورس سے عدق تک ہے سناتک کورتور کارکرم میں اور دیری ہو رہی ہے باڑی کھر میں دیکھیں راچے پٹنا بندے بھارت کا کرایا ہوا فیکس ملے گی دو طرح کی ٹکٹ آئی آر سٹی سی کی طرف سے پٹنا اور راچے کی بیچ چلنے والی بندے بھارت ایکسپریس کا کرایا تائی کر لیا گیا ہے یہ ٹین 26 جون سے ہر دن پٹنا جکسن سے چل کر جھارکھن کی راجدھانی راچے پہنچے گی اسی بیچ اب اس ٹین میں سپر کرنے والے یاتروں کے لئے کرایا کا لیشٹ جاری کر دیا گیا ہے اس ٹین میں دو طرح کی ایسے چیئر کار ہوگی جس میں ایسے چیئر کلاس کا کرایا 1760 روپی ہوگا اور ایسے چیئر کا کرایا 890 روپی ہوگا فیلال اس میں کیٹرنگ چارج نہیں جوڑا گیا ہے آپ کی جانکارے کے لئے بتا دے کہ بندے بھار ٹرین میں یاتریوں کے لئے ایسے چیئر کار میں کول 78 سٹے ہوگی جبکہ ایسے چیئر کلاس میں 56 سٹے موجود ہوگی اس کے لئے ٹرین میں آن بورڈ وائ فائ جی پی ایسے ادارت یاتری سوچنا پرانالی ویکیوم سوچال لائٹ گرم پانی کے لئے مسین ہر سیٹ کے نیچے ریڈنگ لائٹ اور سی سٹ بھی لگی رہے گی بڑے کرمدے کے بیہار میں سمارٹ میٹر نہیں لگوانے والوں کا کٹا جائے گا کنیکشن راج میں سمارٹ میٹر کو لے کر اپو بھوکتاؤں میں آب بھی آدھک بیجلی کپت کی دھارن بنی ہوئی ہے اس کو لے کر اپو بھوکتہ میٹر لگانے کا ویروت کر رہے ہیں سہر کے الگ الگ علاقے قدم کو پٹنا سٹ گلجار باغ دانا پور کنکر باغ ٹو میں روز سمارٹ میٹر لگانے کو لے کر کچھ اپو بھوکتہ ویروت جاتا رہے ہیں بیجلی کرمیوں کے لیے یہ پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے میٹر لگانے والے ایجنسی کے ساتھ بیجلی کرمیوں کے ٹیم جارہی ہے لیکن انہیں بیرنگ واپس لڑنا پڑ رہا ہے سنیوار کو ڈاک بانگلہ ڈیویجن کے قدم کو علاقے میں ہی ایسا واقعہ ہوا یہاں کئی بھوکتہوں نے میٹر لگانے سے ساپ انکار کر دیا بیجلی کرمی اپو بھوکتہوں کی اسی رویے سے پریشان ہو کر نینے لیا ہے کہ ایسے بھوکتہوں کی گھر کی بیجلی کاری جائے گی سہار میں 6 لاک بیجلی بھوکتہ ہے ان میں 4 لاک بھوکتہوں کی گھروں میں سمار میٹر لگ گئے ہیں 2 لاک کی گھروں میں میٹر لگنا بھی باقی ہے اس سال کے آن تک یہاں کائر پورن کر لیا جائے گا یہاں نینے لیا گیا ہے بیڑک میں فیصلہ لیا گیا کہ یہاں 200 بیڑ کا نیا نیرمان ہوگا جب کہ 400 بیڑ کے سرجگل بلوک کا نیرمان پہلے سے کرایا جا رہا ہے اس کے لئے 2546 کڑھر روپے کے نئی یوجنہ سوکرد کی گئی ہے جب کی پہلے نیرمان آدھین پٹنا میڈیکل کولیج اسپطال کی ترج پر اس کے نئے نیرمان کی یوجنہ بنائی گئی ہے اس نے پورے اتر بیہار کے ساتھ ساتھ سمہ ورطی راج کے آنے جلو سے آنے والے مریضوں کو سویتا جنہ سموچ تلاج مل سکے گا بیہار میں میٹرک پاس چھاتراؤ کو ملیں گے دس دس ہجار روپی بیہار بورڈ کی وارس میڈمی پریش 2023 میں پرثم سرینی سے پاس ایک لاکھ چار ہزار تین سو چورانوے بالک آؤ کو مکھ مانتری بالک پروسان یوجنا کے تحت پروسان راسی دی جائے گی اس کے تحت پر تحت چھاترہ دس ہجار روپی ایک موس دی جائیں گی اس کے لئے سکھ چھ بی بھاگ نے پچاس کر اور کی راسی سو کرد کی ہے جانگاری کے مطابق سو کرد پچاس کرد روپی میں سے 16